یا ایوہ الذین آمنوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اے ایمان والو مت آگے بڑھا کرو اللہ اور اس کے رسول سے وَتَّقُ اللَّهِ اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اللہ سے ڈر جاؤ اِنَّ اللَّهَ سَمِيمٌ عَلِيمٌ بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے علم والا ہے یعنی یہ پہلی آیت ہی ایک میں قیامت مزمر ہے کسی بھی معاملے میں اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا یعنی مثال کے طور پر دن رات کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پہ پانچ نمازیں فرض کی ہیں ان میں بھی فرض رکھتوں کی تداد ستنہ ہے دو فجر کی چار زہر کی چار اثر تین مغرب اور چار شاہ اب کوئی شخص اپنی محبت میں یہ کلیم کرے نہیں جی میں مغرب کے بھی چار فرض پڑھوں گا تین کی بجائے زیادہ ہی ہے نا کام تو نہیں ہے یہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنا ہے ایک بالکل موٹی سی مثال ہے اگر اس کی آپ ہمارے معاشرے کے اندر پریٹیکل یعنی امپلیکیشنز دیکھیں تو یعنی ہمارا اس وقت انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کا معاشرہ جو ہے وہ تو لط پت ہے کئی ایک عمال کے ساتھ جو اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھ کر تعلیم کیے گئے ہیں مثال کے طور پر اس وقت ہمارے جو یعنی کسی شخص کے مرنے کے اوپر ایکٹیوٹیز پرفارم کی جاتی ہیں تیجہ ہوتا ہے دسما ہوتا ہے چالیسما ہوتا ہے پھر جمراتیں ہوتی ہیں پھر برسیاں ہوتی ہیں یعنی آج سے تین چار سو سال پہلے تو اس کا کوئی گنسیبٹ نہیں تھا ہمارے مسلمان معاشرے کے اندر چہے جائے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کی بات کی جائے اور اب یہ حالت ہو چکی ہے کہ ایک مسلمان کا مرنا لوگوں نے مشکل کر دیا یعنی مرنے کے لیے بھی اب کم اس کم چالیس پچاس ہزار پی چھوڑ کے مرے تو تب بھی اس کے پچھلے جو ہیں کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کر سکتے ہیں ادروائز پچھلوں کے لیے مسئیبت بن جاتی ہے اگر کوئی مر جائے ایون اب تو یہ جو امیر لوگ ہیں انہوں نے تو بقیدہ چالیسویں کے کارڈ چھاپنے شروع کر دی ہیں شادی کارڈز کی طرح اور جو اس سے بھی اوپر کی الیٹ کلاس ہے وہ تو بقیدہ اخبارات کے اندر استیارات دیتے ہیں کہ ہمارے پیارے اببا جان فوت ہو گئے ہیں جن کا چالیسویں فلان جگہ پہ ہوگا اور ہزاروں نووں کو بلائے جاتا ہے اور سارا دنیا داری والا معاملہ ہو رہا ہوتا ہے پھر جو علماء کی روزی روٹی اس کے ساتھ جڑی بھی ہے وہ کھل جاتی ہے وہ تو ایک لعدہ سے پورا ایک ٹاپک ہے نا جی اور وہ تو بقیدہ آپ مدرسوں کے اندر جائیں اور آپ یہ کہیں کہ جی میں نے اتنے قرآن پڑھانے ہیں تو فی قرآن آپ کو ریٹ بھی بتا دیں گے تین سو روپیا یا پانٹ سو روپیا اور پھر بقیدہ جب وہ دعا کروائی جاری ہوتی ہے اس میں بتایا جارہا ہوتا ہے اتنے قرآن پڑھائے گئے اتنی لاکھ دفعہ آیت کریمہ پڑھا گیا اتنی دفعہ سور اخلاص شریف پڑھی گئی اور پھر بیچ میں کوئی ایک آدھ پرچی بھی آن دی ہے اے بھی جناب میرا بھی شامل کر لو میں بھی انہا پڑھے تو یہ ساری کے ساری وہ ایکٹیوٹیز ہیں جو دین کے نام کے اوپر ہمارے معاشرے میں داخل کر دی گئی ہیں اور اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی مبارک زندگی میں آپ نے اپنی تین بیٹیاں جو ہیں نا جی خود اپنے ہاتھوں سے دفنائی ہیں جو یعنی شادی شدہ آپ کی بچیاں فوت ہوئی ہیں سیدہ رقیہ سیدہ امی کلسوم اور سیدہ زینب رضی اللہ عنہن اجمعین کسی کا آپ نے چالیسوہ نہیں کیا کسی کا تیجہ نہیں کیا کسی کا دسوہ نہیں کیا کسی کی جمراتیں نہیں کی ہیں تو اب یہ ایکٹیوٹیز جب امت کے اندر داخل ہوگی ہیں اب جو شخص ان کے خلاف بولتا ہے نا تو وہ اس کے پاس لیم ایکسکیوز پتہ کیا ہوتا ہے وہ کہتا ہے یہ چیزیں منع کی طرح ہیں یعنی ایک غریب اتبت میز کر رہا خود ہے اور جو منع کر رہا ہے اس کو کہہ رہا ہے کہ بتاؤ یہ منع کہا ہے بھئی دین کے معاملے میں یہ نہیں دیکھنا ہوتا کہ یہ چیز منع کیا ہے کہاں پہ ہے دین میں صرف یہ دیکھنا ہوتا ہے یہ چیز نبی الاسلام نے تعلیم فرمائی ہے یا نہیں دنیاوی معاملات میں آپ نے دیکھنا ہے منع تو نہیں ہے مثلا مسجد کے اندر ائر کنڈیشن لگانا اس کے لیے اب دین سے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہوگی اس کی ممانعت کوئی نہیں آئی کالین بچھانے کی ممانعت کوئی نہیں آئی ہے اسی طریقے سے مسجد میں پنکھے لگانا یا اسی طریقے سے لائٹنگ کے لیے یہ احتمام کرنا ان ساری چیزوں کی کوئی ممانعت نہیں آئی ہے یہ دنیاوی اعتبار سے ریکوائرمنٹ ہے اور نہ یہ دین کا حصہ ہے کوئی شخص نماز بڑھتے ہوئے یہ تو نہیں اتنی کرتا نا یعنی اوپر اس کالین کے اور نیچے اس پنکھے کے مو طرف خانہ کعبہ شریف جو دماغ میں نیت کوئی بھی حاضر کر رہا ہوتا ہے منہ تو یہ دین کا حصہ تو نہیں ہوتا یہ دین کو سپورٹیو چیز ہے آج اگر کوئی شخص حاج پہ جاتا ہے ہوائی جاز میں بیٹھ کے تو وہ کوئی دین نہیں بن گیا وہ دین کو سپورٹیو چیز ہے ہوائی جاز میں بیٹھنا آپ ہوائی جاز میں جائیں پیدل جائیں بائی روڈ جائیں حاج ہو جائے گا حاج کی ایکٹیوٹیز میں اگر آپ کوئی چیز ایسی داخل کر دیں گے جیسے وہ ایک پیرسا فوت ہو گئے ہیں ہمارے پاکستان کے تھے ان کی بقیدہ یوٹیوب پر ویڈیو رکھی ہوئی ہے کہ ایک بندے نے آ کے کہا جی مجھے تواف کی دعائیں نہیں آتی تو میں نے اس کو بتایا کہ جی ہر تواف کے چکر میں وابیوں کو گالیاں نکالا کرو یعنی گالیاں انہوں نے تعلیم کی حالانکہ تواف کی بھی دعائیں کوئی نہیں ہیں تواف کی ایک ہی دعائیں جو ہر بچے بچے کو آتی ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنت وقینا عذاب النار تواف کی جتنی دعائیں آپ کو تین دن صفحوں کے یعنی ملتی ہے نا یہ مولویوں نے لکھی ہوئی ہے یہ کسی ضعیف عدیث میں بھی نہیں آئی ہوئی ہے خود بنائی ہوئی ہیں انہوں نے اور میرے حال پیچھے انٹینشن یہی تھی کہ حاج کو مشکل کر دیا جائے تاکہ علماء کہیں گے ہم نے بھی کچھ عرض کیا ہے وہ کتابیں بھی ان کی بکنی شروع ہو جائیں ورنہ اگر ایک ہی دعا ہو تو اتنی موٹی موٹی کتابیں ان کی بکیں وہ لکھا ہوتا ہے پہلے چکر کی دعا یہ سب کچھ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے والی بات ہے اس کو شریعت کی ٹرمنالوجی میں کہا جاتا ہے بدعت یعنی دین میں جو خود سے چیز داخل کی جائے بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا حاذا فہوا ردن جس نے ہمارے دین میں جو تعلیمات میں نے تعلیم کی ہیں اس میں کوئی چیز خود سے داخل کر دی وہ مردود ہے اس کے لیے نہیں دیکھا جائے گا منع کہاں کیا ہے بڑی موٹی سی مثال ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہاں پر منع کیا ہے کہ جنازے کی ازان نہ دی جائے اور عید کی ازان نہ دی جائے لیکن عید کی ازان نہ بریلوی دیتے ہیں نہ دیوبندی دیتے ہیں نہ ایل ادیس دیتے ہیں نہ شیعہ دیتے ہیں ازان دے نا تو کوئی برا کام تو نہیں ہے اکثر کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں برا کام میں سامنے کھانا رکھے اللہ رہا کلام ہی پڑے ہیں ادیس کے لی کوئی غلط غل ہو گئی ہے تو سر اللہ کا وہ کلام جو نبی الاسلام نے تعلیم فرمایا ازان کی شکل میں وہ آپ عید کی نماز جو سال کے بعد ہوتی ہے اس کے ساتھ تو آپ ازان نہیں دیتے ہیں اس وقت آپ کو کیوں نہیں خیال آتا وہ کہیں گے نبی الاسلام نے نہیں دی تھی ان کو کہیں آپ کا تو یہ کریٹیریہ ہی نہیں ہے آپ نے کیا ہے آپ کہتے ہیں منع کہاں ہے تو عید کی ازان منع کہاں ہے منع تو کہیں پہ نہیں ہے وہ کہیں گے نہیں جی چونکہ تعلیم نہیں نہ فرمائی اس لیے نہیں دیتے تو سر یہ جو آپ کچھ نہیں کہا نہیں ہے یہ شروع کیا ہی ہے یہ کہاں پہ تعلیم کیا ہی ہے جمراتیں اور دس میں اور چالیس میں یعنی اب آپ کو سمجھ آگی بات منع بھی کر دیا آپ علیہ السلام نے یہ جو میں نے بخاری مسلم کی حدیث پڑھی ہے من احدث فی امری نہ حاضا جس نے ہمارے عمر میں ہمارے حکم میں جو ہم نے تعلیم کیا ہے کوئی چیز داخل کی فا ہوا ردن وہ مردود ہے اور اس سے بڑھ کے وہ خطرناک روایت ہے جو صحیح مسلم میں ہے انٹرنیشنل امری کے مطابق 2005 امام باکر علیہ السلام جو امام جافر کے والد ہیں اور امام زین العبدین کے بیٹے ہیں امام حسین علیہ السلام کے پوتے امام باکر نے وہ روایت کیا ہے جابر بن عبداللہ سے صحیح مسلم 2005 کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی جمعہ کا ختمہ دیتے یا کوئی بھی تقریر کرتے اس کے شروع میں آپ یہ الفاظ ضرور بولا کرتے تھے اما بعد فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ آگاہ ہو جاؤ حمد و صلی اللہ کے بعد کہ سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے وَخَيْرَ الْحَدِيْهِ حَدِيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سب سے بہترین راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے وَشَرَّ الْمُورِ مُحْدَثَاتُهَا اور بدترین کام وہ ہیں جو خود سے دین میں داخل کر دیے جائیں وَكُلَّ مُحْدَثَتِن بِدْعَ اور ایسے تمام کام بدتیں ہیں وَكُلَّ بِدْعَتِن ضَلَالَ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِى النَّار اور یہ بدتیں جو ہیں یہ گمرائیاں ہیں اور تمام گمرائیاں دوزخ میں لے جانے والی ہیں یہ آخری الفاظ کے تمام گمرائیاں دوزخ میں لے جانے والی ہیں یہ اسی سنت کے ساتھ سنن نسائی کے اندر الفاظ موجود ہیں باقی سارے مسلم شریف میں ہیں تو جب آپ نے فرما دیا ہے کہ سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب اور نبی الاسلام کا طریقہ سب سے بہترین ہے اور بدترین کام وہ ہیں جو خود سے دین میں داخل کر دیے جائیں تو آپ نے کٹیگوریکل ہر چیز کو منع فرما دیا ایک ایک چیز کو تو منع نہیں کرنا تھا نا ماشاءاللہ امت نے انہا کچھ شروع کرنا سی کہ وہ دی پوری ایک لسٹ بڑھ جان دی اس کی بجائے ایک کیٹیگوریکل جملہ بول دیا کہ بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے اور بہترین طریقہ وہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے بس اس کے علاوہ جتنے کام دین میں داخل کیے وہ بدترین گمرائی ہیں